اپسوڈ ٹو میں ہم نے دیکھا تھا ان لوگوں نے گو چینگوں کے معاملے کو نپٹا دیا تھا پھر واپت سے اپنے سفر پر نکل گئے تھے اور کچھ دیر سفر کرنے کے بعد وہ گرنگ ننگ سٹی میں پہنچ جاتے ہیں اب آگے پھر روپنگ لی کو اپنے ڈیڈ کے پاس لے جاتی ہے پھر ہمیں روپنگ کے ڈیڈ کو دکھایا جاتا ہے جو بستر پر بےوس پڑے ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں گو فیملی کے لیڈر ان کا نام ہوتا ہے گو چوانگ پھر روپنگ اپنے ڈیڈ کو دیکھتے ہوئے لی کو اپنے ڈیڈ کے بارے بتاتے ہوئے لی سے کہتی ہے یہ میرے ڈیڈ ہے ان کا نام گو چوانگ ہے اور یہ گو فیملی کے لیڈر ہیں یہ گو فیملی کے لیڈر ہی نہیں بلکہ گو ٹریڈنگ کمپنی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں پھر میں بٹلر زاؤ کو دکھایا جاتا ہے جس نے اپنے آدمی ایک بطن پکٹ رکھا ہوتا ہے اور اس میں گرم پانی ہوتا ہے بٹلر زاؤ اس گرم پانی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں پریزیڈنٹ گو نے جب سے اپنی بوڑی کے اندر اس حیوانیت کی ہڈی کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشت کی ہے تب سے وہ کافی لمبے سمیے سے بے ہو سی پڑے ہیں وہ سکریٹ ٹیکنگ سچ میں کافی زیادہ خطرناک تھی بٹلر زاؤ کی بات سن کر لی ان لوگوں سے پوچھتے ہوئے کہتا ہے آخر یہ ہیوانیت کی ہڈی کیا ہے کیا اس کو بوڑی کے اندر کلٹیویٹ کرنا اچھی بات ہوتی یا نہیں لی کی بات سن کر ماسٹر بو سے ہیوانیت کی ہڈی کے بارے میں بتاتے ہوئے اس سے کہتے ہیں ہیوانیت کی ہڈی کچھ اور نہیں بلکہ بیسٹوں کا ایسنس ہوتا ہے جسے ہم بیسٹوں کے اندر سے ایبزورپ کرتے ہیں زیادہ تک بائلڈ بیسٹ کے اندر ایبانیت کی ہڈی کا ایسنس نہیں ہوتا لیکن کچھ ریئر بیسٹ کے اندر ایبانیت کی ہڈی کا ایسنس ہوتا ہے ہم ان بائلڈ بیسٹ کو مار کے ان کے ایسنس کو ایبزورپ کر کے اپنی بوڑی کے اندر ایبانیت کی ہڈی کو کلٹیویٹ کرتے ہیں سبھی ہیومن کلٹیویٹرز اتنے زیادہ کیپیول ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اندر ایبانیت کی ہڈی کو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں اور اس اہوانیت کی اڈی کے اندر چھپے ہیڈن ٹیکنک کو بھی آنسل کر سکتے ہیں لیکن یہ پروسس سچ میں کافت بھی زیادہ خطرناک ہے جیسا کہ تم دیکھ ہی سکتے ہو اگر ایک چھوٹی سی گلتی ہو اور تمہاری جان بھی جا سکتی ہے جب تم اپنی بوڑی کے اندر اہوانیت کی اڈی کو کلٹیویٹ کرتے ہو تو تم ایک چھوٹی سی بھی گلتی نہیں کر سکتے ہو ورنہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے جیسا کہ تم پریزیڈنٹ کو دیکھ سکتے ہو انہوں نے گلتی کی اس لئے ان کی ایسی عالت ہو گئی ہے ایک بار تم سے گلتی ہو گئی تو تم نے جس بیسٹ کا ایسنس ایبزوب کیا ہوگا وہ تمہارے ہارٹ پر حملہ کرے گا اور یہ پروسس سچ میں کافی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس لئے جیسے تر کلٹیویٹرز تو اپنی پوری زندگی میں بھی ایسا نہیں کرتے ہیں پھر ہمیں روکنی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے ڈیڈ کو ایسی عالت میں دیکھ کر کافی زیادہ اداس ہوتی ہے اور اپنے ڈیڈ کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے مجھے اپنے آپ پر کافی زیادہ گصہ آ رہا ہے میں ان کی بیٹھی ہو پھر بھی میں ان کی علاج کیے لئے ویترک کسی ایسی ڈکٹر کو نہیں ڈونڈ پائی ہو جو انہیں پوری ترنے سے ٹھیک کر سکے اگر یہ اس میں نہیں آئے تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی پھر ہمیں بھار سے کسی کے ہسنے کے بات آتی ہے جو ہستی ہوئے کہتا ہے آخر میں نے ڈیڈ کا ہے کیا وہ واپس آگئے کیا وہ اپنے ساتھ روکیانگ کو لے آئے اس آباج کو سنکر وہ سارے کافی زیادہ دائرہ ہو جاتے ہیں پھر ہمیں اسی بندے کو دکھائے جاتا ہے جو ہستی ہوئے باتیں کر رہا تھا وہ سیدھا گو فیملی میں آ رہا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے گو چوانگ کا بیٹا وہ جیسے اندر آتا ہے وہ سامنے بٹلزاؤ اور ماسٹر بھو کو دیکھ کر کافی زیادہ دائرہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بٹلزاؤ اور ماسٹر بھو آپ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں آخر کیسے کیا آپ لوگ گو فیملی کو دھوکہ دیکھ کر باپت یہاں بھاگ آئے اس بندے کی بات سنکر روکیانگ کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ چلاتے ہوئے اس بندے سے کہتی ہے گوٹیانگ اپنی بکواس کرنا بند کرو اور تمہاری عمد کہتا ہے یہاں پر آنے کی یہ سنکر گوٹیانگ ہسنے لگتا ہے اور ہستی ہوئے روکیانگ سے کہتا ہے روکیانگ تم جندی میری بیوی بننے والی ہو اور پھر آخر تمہاری عمد کیسے ہی مجھ سے اتنی روڑلی بات کرنے کی کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اپنے ہونے والے فیوچر ہزبینڈ سے کیسے بات کی جاتی ہے اور وہ آگے چلاتے ہوئے کہتا ہے آخر میرے ڈیڈ کہاں پا رہا ہے اسے چلاتے ہوئے دیکھ کر گوو فیملی کی باقی سارے میمبر اسے گھیر لیتے ہیں پھر بٹلر جاؤ گوٹیانگ سے کہتے ہیں تمہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے ڈیڈ پہلے ہی مارے جا چکے ہیں تمہارے ڈیڈ نے بینڈٹ کے ساتھ مل کر امپر اور ینگ میز پر عملہ کرنے ہی کوشش کی اور اسی سب چکر میں تمہارے ڈیڈ مارے گئے یہ سنکر گوٹیانگ کافی زیادہ رہا ہون جاتا اور چلاتی ہوئے کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ ناممکین ہے اپنی بکواز کرنا بند کرو تم لوگ میرے ڈیڈ کو کبھی نہیں مار سکتے گوٹیانگ کی باس سنکر روکیانگ اسے گوو چینگ مو کا ٹوکن دکھاتی ہوئے جو اسے گوو فیملی سے گیلنٹر کے طور پر ملاتا اس سے کہتی ہے یہ اس ٹوکن کو دیکھوں کیا یہ تمہارے ڈیڈ کا ٹوکن نہیں ہے جو ہماری فیملیوں نے ایک ایک ہنڈر کے طور پر دیا تھا اگر یہ میرے پاس ہے تو تمہارے ڈیڈ کے ساتھ گیا ہوا ہوگا تم چاہیں کسی سے پوچھ لو کہ تمہارے ڈیڈ کے ساتھ گیا ہوا سب لوگ ایک ہی بات کہیں کہ تمہارے ڈیڈ مارے جا چکے ہیں یہ سنکر گوٹیانگ کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا اور وہ چلاتی ہوئے کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے تم لوگ میرے ڈیڈ کو کیسے مار سکتے ہو میرے ڈیڈ کی مدد کے لیے ایک سٹیج فائب کا مارشل آٹس تھا پھر آکی تم لوگ میرے ڈیڈ کو کیسے آرہ سکتے ہو یہ ناممکن ہے اور وہ آگے چلاتی ہوئے کہتا ہے میرے ڈیڈ نے اس گوو فیملی کے لیے اپنی زندگی اتنے سال برباد کر دیا اور تمہاری اتنی زیادہ سیوہ کی اور تم لوگوں کی حمد کہتے ہو میرے ڈیڈ کو ماننے کی تم لوگ تو کافی بڑے کمینے ہو میں تم لوگوں سے اس کا بدلہ لے کے رہوں گا بھلے ہی میرے ڈیڈ مارے جا چکے ہو لیکن میرے بہن ابھی بھی میرے ساتھ تھے جو کی اس سٹی کی سٹی لوڈ کی بیوی ہے آگے تم لوگوں کی حمد کیسے مجھے آفینڈ کرنے کی تم لوگوں کی اس کی قیمت چکانی پڑے گی وہ تیاں کی بات سنکر بٹلرزہ اور وہ کیان سے کہتے ہیں مس مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہمیں جلدی واجی نہیں کرنی چاہیے اس نے ملپو صحیح کا اس کی سسٹر سٹی لوڈ کی بیوی ہے اور جہاں تک میں نے سنائے کہ اس کی سسٹر سٹی لوڈ کی سف سے فیوریٹ بیوی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم گوٹیانگ کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو اس کی سسٹر ہم سے بدلہ رہے ہیں کہ جرور آئے گی پھر ہمارے لئے تھوڑے مسکر ہو سکتی ہے بٹلرزہو کی بات سنکر گوٹیانگ ہسنے لگتا اور ہستیو ان لوگوں سے کہتا ہے اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میری ریڈ پہلے ہی مارے جا چکے ہیں اور چھوٹی لڑگی تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے روک سکتی ہو نہیں تم مجھے نہیں روک سکتی ہو اب چاہیں جو ہو جائے روکیانگ تمہیں مجھ سے سادھی کرنی ہی پڑے گی گوٹیانگ کی بات سنکر ماسٹر بو گصہ جاتا اور وہ چلاتے ہوئے گوٹیانگ سے کہتے ہیں اب ایک کمی نے اپنا مو بند رک اگر تُو نے اپنے مو سے اور بکواس کی تو میں تیرا مو توڑ دوں گا اور پھر تُو اس کے بعد کوئی بکواس کرنے کے لائق نہیں رہے گا اور ماسٹر بو اس پر حملہ کرنے کے لائقے بڑھنے لگتے ہیں لیکن روکیانگ انہیں روک لیتی اور ان سے کہتی انکل ہو اب پیشی رہی ہے اس سے میں دیکھتی ہوں پھر روکیانگ گوٹیانگ سے کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ اس سمیں میرے ڈیڈ کی جان داؤ پر لگی ہے لیکن میں گو فیملی کی ڈیسینڈنڈ اور میں اپنے رہتے گو فیملی کو کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گی چاہیں اس کے لئے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے لیکن میں گو فیملی کو ضرور پروٹیکٹ کروں گی اور میں گو فیملی کی مدد کروں گی تمہارے جیسے کچھرے کو گو فیملی سے نکال کر اور روکیانگ گوٹیانگ سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے روکیانگ کو گوٹیانگ سے لڑنے کے لئے تیار ہوتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری یہ سکر معاملی سے لڑکی مجھے عرا سکتی ہے جس کے پاس کوئی محسوس ہول بھی نہیں ہے آخر تمہاری عمت کیسی مجھے چیلنج کرنے کی لگتا ہے مجھے تمہیں ایک سبق سکانا پڑے گا کہ اپنے ہونے والے فیوچر آرزمنٹ سے کیسے بات کی جاتی ہے گوٹ یانگ کی بات سنن کر روک یانگ کو گصہ جاتا ہے اور وہ چلاتی ہوئے گوٹ یانگ سے کہتی اپنی بکواز کرنا بند کرو اگر میں جیتی تو تمہیں گوو فیملی تھی نہیں بلکہ گرین یانگ سٹی سے بھی باہر جانا ہوگا اور تم دوبارہ کبھی بھی گرین یانگ سٹی میں اپس لوٹ کر نہیں آوگے اور نہ تم گوو فیملی کے لیے کوئی پرویلم کھڑی کروگے روک یانگ کی بات سنن کر گوٹ یانگ اس سے کہتا ہے اور اگر تمہار گئی تف گیا یہ سنن کر روک یانگ اس سے کہتی ہے اگر میں ہار گئی تو تم میرے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتے ہو یہ سنن کر گوٹ یانگ کافی ردہ کو سو جاتا اور ہستے ہوئے روک یانگ سے کہتا ہے خیر جو بھی یہ اگر تمہار گئی تو میں تمہیں ماروں گا تو نہیں لیکن میں تمہیں اپنی ویوی بناوں گا اور پھر میں تمہیں بیٹ پر جا کے تم سے اپنی ڈیڈ کی موت کا بدلہ دوں گا اور تمہیں اتنا تڑپاؤں گا جتنا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور یہی کہنے کے ساتھ گوٹ یانگ اپنا ایک بیپن نکال لیتا ہے اور پھر آگے ہستے ہوئے گیتا ہے میں تمہیں اپنی ڈیڈ کی موت کے بدلے بیٹ پر اتنا درد دوں گا اتنا درد دوں گا جتنا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا میری پیاری ہونے بالی بی بی یہ سن کر روک یانگ کو کافی جیدہ گصہ جاتا ہے اور وہ چلاتے ہوئے گوٹ یانگ سے کہتی اپنی وقواز کرنا بند کرو کمینے اور سیدھا آ کر فائٹ کرو اور یہی کہنے کے ساتھ روک یانگ گوٹ یانگ پر اپنے ہاتھ سے حملہ کرتی ہے اس سے گوٹ یانگ کافی آسانی سے بچ جاتا ہے یہ دیکھ کر روک یانگ اپنے پیر سے گوٹ یانگ پر حملہ کرتی ہے لیکن گوٹ یانگ اسے بھی کافی آسانی سے روک لیتا ہے اور روک یانگ سے گیتا ہے تمہارے پیر کافی زیادہ سوپٹ ہے انہیں ایسے ماں چلا ہو کہ انہیں چوٹ نہ رک جائے یہ سن کر روک یانگ کو اور زیادہ گصہ آتا ہے اور اس بار روگیانگ اپنے پنچ سے حملہ کرتی گوٹیانگ پر لیکن گوٹیانگ اس سے بھی کافی آسانی سے بچ جاتا ہے پھر گوٹیانگ اپنا ویپن نکال کر روگیانگ پر اس سے حملہ کرتا ہے جو سیدھا جا کر روگیانگ کو لگتا ہے جس سے روگیانگ تھوڑی گھائل ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کر گوٹیانگ ہستے ہوئے کہتا ہے اب تو مجھ سے اپنی سواگرات کا انتظار ہی نہیں ہو رہا ہے اور ہمیں روگیانگ کو دکھائے جاتا ہے جو گوٹیانگ سے لڑتے لڑتے کافی جاتا تھک گئی ہوتی ہے پھر گوٹیانگ باپس سے روگیانگ پر حملہ کرنے کے لاغے بڑھتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں تمہیں بیٹ پر تب تک درد دوں گا جب تک تم اس سے موت کی بھیق نہیں مانگتی ہو اور وہ اپنے ویپن سے روگیانگ پر حملہ کر دیتا ہے لیکن اس کا حملہ روگیانگ تک پہتنے سے پہلے لی بیچ میں آ جاتا ہے دیکھ کر گوٹیانگ اس پر چلاتے ہوئے اس سے کہتا ہے آخر تو کون ہے کمین ہے آخر تیری عمد کیسے میری فائٹ کے بیچ میں آنے گی اور میرا مجھا خراب کرنے گی گوٹیانگ کی بات سن کر لی سب سے پہلے اپنی فٹی ہوئی سلیپ کو دیکھتا ہے اور اپنے کپڑوں کو فٹا ہوا دیکھ کر لی کافی جدہ اداع داس ہو جاتا ہے پھر وہ گوٹیانگ سے کہتا ہے میرا نام لیکنگ نینگ ہے اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی عورت پہ اتیچار ہوتی ہوئے نہیں دیکھ سکتا اور تمہیں روکیانگ سے جتنی فائٹ کرنی تھی تم نے کر لی اب تمہیں مجھ سے فائٹ کرنی ہے لی کی بات سن کر گوٹیانگ ہستے ہوئے اس سے کہتا ہے اب تیرے جیسا ایک معاملی سا لڑکا مجھ سے فائٹ کرے گا جرہ اپنی کپڑوں کو دیکھ میرے ایک ہی وار میں تیرے کپڑے پھٹ گئے یہ سن کر لی کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ گوٹیانگ سے کہتا ہے تجھے پتا بھی ہے یہ نئے کپڑے مجھے مس روکیانگ نے دیئے تھے اور یہ کپڑے مجھے کافی زیادہ پسندتے لیکن تم نے فائٹ دیا لی کی بات سن کر گوٹیانگ کے ساتھ آئے ہوئے لڑکے ہسنے لگتے ہیں اور یہ سن کر گوٹیانگ بھی لی پر حملہ کرنے کے لئے آگے وڑ جاتا ہے اور چلہ آتے ہوئے اس سے کہتا ہے اب جو تیرے ساتھ ہوگا اس کے لئے مجھے بلیم مت کرنا امید کرتا ہوں کی تیری اگلی جندگی اس سے زیادہ بہتر ہوگی اور اگلی جندگی میں تو کوش کرنا کی تو اتنا زیادہ گریب نہ ہو کی تجھے ایسی موت مرنا پڑے اور وہ لی پر حملہ کر دیتا ہے اور وہاں پر ایک زوردہ دماغہ ہوتا ہے لیکن گوٹیانگ اپنے سامنے کچھ دیکھ کر کافی زیادہ اہران ہو جاتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے لی نے اس کے بیپن کو بس اپنے ہاتھوں سے ہی روک لیا ہوتا ہے اور لی اس سے کہتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تمہارے پاس کافی زیادہ اچھے کپڑے ہیں کیونکہ پاور کھزی کی کپڑوں سے پتا نہیں چلتی ہے اور لی پھر اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اپنا پنچ بنا کر سیدھا گھوٹیاں کی طرف مارتا ہے جس سے اتنا زیادہ فورس لی کرتا ہے جس سے گھوٹیاں سیدھا ارتا ہوا پیچھے دیوار سے جا کے ٹکراتا ہے اور وہ اندھا اسپورٹ ہوئے پہ مر جاتا ہے اور اسی جیے ساتھ یہ ایپسوٹ قتم ہوتا ہے اور اگر ویڈیو اچھے لگئے ہو تو چینل کو سکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ